موسیقی تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ایک ایسے اسی علاقے کے ایک نوجوان کو آواز دے تاکہ وہ مشاعرے کا آغاز کر سکے جسے ہم آصف ہندوستانی کے نام سے جانتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے ترخواست کرتا ہوں کہ آپ تعلیوں کی گونج میں آصف ہندوستانی کا خیر مقدم کریں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں جنب آصف ہندوستانی صاحب عدب نواز ہوں پہلے سلام کرتا ہوں میں پیش بات میں اپنا کلام کرتا ہوں السلام علیکم دوستوں اس دیز پہ تشریف فرما اوستاذ شرائے کرام اور باہر سے آئے خصوصی مہمان اور سامنے بیٹھے ہمارے پیارے سامائیں آپ سبھی سے ازادت لیتے ہوئے میں اپنے شریف سفر کا آغاز کرتا ہوں ایک مرتبہ زوردار تعلیوں کے ساتھ اس مشاعرے کو مقام تک پہنچانے کی کوشش کریں آئیے چار مصرے سے اپنی باتوں کی شروعات کرتا ہوں اگر اچھا لگے تو دعاو سنوازیے گا میں پیش کرتا ہوں سنوازیے دشمن کی یہ ساجش ہے ہم سب کو مٹانا ہے دشمن کی یہ ساجش ہے ہم سب کو مٹانا ہے اس دار حکومت کو اور سب کو بتانا ہے گر ایک ہوئے سن لو پھر اپنا زمانہ ہے گر ایک ہوئے سن لو پھر اپنا زمانہ ہے پھر اکو میں بٹے ہیں ہم تب ہی تو نشانہ ہے دوستوں ڈکٹر شکیر احمد صاحب اور فاطمی صاحب نے اردو اور ہنڈی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی آئیے میں چار مصرے آپ کے بیچ رکھتا ہوں اگر اچھا لگے تو بس دعاو سنوازیے گا یہ پرگرام میں شام محبت کے نام ہے میں پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ زوردار تاریوں کے ساتھ ازازن دے میں پیش کرتا ہوں اس نے کہ جلا کر کیا ملے گا تم کو یہ بستی غریبوں کی جلا کر کیا ملے گا تم کو یہ بستی غریبوں کی گرا دو اب تو آپس میں اٹھی دیوار نفرت کی گرا دو اب تو آپس میں اٹھی دیوار نفرت کی سبھی چاہیں گے تو پھر امین کا محول آئے گا سبھی چاہیں گے تو پھر امین کا محول آئے گا یہ اردو اور ہندی تو زبان ہے محبت کی یہ اردو اور ہندی تو زبان ہے محبت کی اب آئیے ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتا ہوں ڈوکر شکیر احمد صاحب نے کہا فلسطین کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو آئیے ایک چھوٹی سی نظم میں بھی آپ کے بیچ پیش کرتا ہوں اگر لگے کہ آسیر کی بات میں سچائی ہے تو دعا اسے نوازیے گا میں پیش کرتا ہوں اس نے جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا ہے ظلموں سے تم پر یہوں کو مارا جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا پہلا بن پڑھتا ہوں اگر اچھا لگے تو دعا اسے نوازیے گا کہ چلو مل کے ہم سب لگاتے ہیں نعرہ چلو مل کے ہم سب لگاتے ہیں نعرہ نفرکوں میں پرنا گیا بھائی چارا چلو مل کے ہم سب لگاتے ہیں نعرہ نفرکوں میں پرنا گیا بھائی چارا ہے ظلموں سے تم پر یہود و نسارا ہے ظلموں سے تم پر یہود و نسارا جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا اور حکومت ہے زیادہ اور تم ہو نکارا ابھی سے میں دیتا ہوں تم کو اشارا حکومت ہے زیادہ اور تم ہو نکارا ابھی سے میں دیتا ہوں تم کو اشارا ہے ظلموں سے تم پر یہود و نسارا ہے ظلموں سے تم پر یہود و نسارا کہ بتا دے بتا دے اے عاصف کیا ہے امت کا نعرہ عمل سنتوں پر ہی ہوگا ہمارا بتا دے اے عاصف کیا ہے امت کا نعرہ عمل سنتوں پر ہی ہوگا ہمارا ہے ظلموں سے تم پر یہود و نسارا جو فلسطین میں تم نے بچوں کو مارا جدا ہو گیا ہے کسی کا سہارا فلسطین کا منظر آپ کے سامنے ہیں میں چند اشار اور پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا اگر اچھا لگے تو بس دعا اس میں وازیے گا اور فلسطین کے لئے ضرور دعائیں کیجئے گا میں پیش کرتا ہوں سنیں کہ تم جب جب اکسا پر آنکھ اٹھاؤگے ہے اپنا وعدہ کہ بہت پچتاؤگے چھپن ملک نہ ساتھ رہے تو کیا غم ہے چھپن ملک نہ ساتھ رہے تو کیا غم ہے تکبیرِ الٰہی کو کیسے جھٹھلاوگے اور ہم ہے مجاہد ہم کو حق کی عادت ہے باطل سے لڑنا ہی اپنی عبادت ہے ہم نے اپنے بچوں میں غازی چھپائے ہیں ہم ہے فلسطینی ہمیں شوق شہادت ہے ہم ہے فلسطینی ہمیں شوق شہادت ہے اور کر ایک ہی امت ہو تو تم پر لازم ہے گر ایک ہی امت ہو تو تم پر لازم ہے ساتھ کھڑے ہو اور بولو دل نادم ہے ہم کو یقین ہیں کیا تم بھی یہ مانتے ہو ایک اللہ ہی اپنا ہاں کی منازم ہے ایک اللہ ہی اپنا ہاں کی منازم ہے اور آخری شیر میں پیش کر کر اپنی جگہ لیتا ہوں وہ یہودی جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا کہتا ہے میں پیش کرتا ہوں اشارہ میں بات کرتا ہوں اور آپ سب سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گے میں پیش کرتا ہوں سنیں کہ ہم موسیٰ عیسیٰ کے سچے پی کر ہیں ہم نے محمد کو بس مانا رہبر ہے یہ پتلا دو عاصف جا کر ان کو تم یہ پتلا دو عاصف جا کر ان کو تم ہم کو ابھی تقیاد وہ جنگ خیبر ہے ہم کو ابھی تقیاد وہ جنگ خیبر ہے